مقام اپنی جگہ تیرے نام کو جس نے رکھ لیا اللہ اسے بھی معاف فرمائے گا لیکن میری فاطمہ تیرے ذریعہ آنے والی بیٹیوں کو پیغام دے رہا ہوں ذرا عمل والا صندوق تکڑا لے کے آنا میرے عزیزوں کون سی بیٹی کو پیغام دیا جا رہا ہے آج میری بات کو ردی کی ٹوکنی میں نہ ڈالنا ذرا اپنے سینوں میں فرفوز کرنا اور جا کر میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے سوچنا عید کا دن آتا ہے گرمی سردی کا موسم آتا ہے میرے عزیزوں اپنے بچوں کو شاپنگ کرانے کے لیے حفظہ باد لے جاؤ گے قلعہ دیدار سین گجرہ والا لے کے جاؤ گے بہن شاہ اللہ سنت رسول چہرے پر نماز کا نسان تیرے میرے ماتھے پر اللہ اکبر تخلیق میں تیرا میرا وقت لگا ہوا جہاد میں تیرا میرا وقت لگا ہوا اللہ کے گھر ورانے میں کمی میں نہیں کی مدرسے کے ساتھ طاول کرنے میں کمی نہیں کی لیکن گارمنٹس کی ایسی دکان کے اوپر چڑ گئے بچی سے پوچھ رہے اپنی پسند کا جوڑا لے لے بچی ہے سمجھیں کوئی نہیں اکل کی کچھی ہے اس نے تنگلی کا اشارہ کیا کہ ابباجان مجھے چڑتی لے کے دے دے مجھے ہافاظ تین والے بازو والی شر لے کے دے دے کھلے گلی والی پیچھے زب والی لے دے میرے بھائی اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کا بیٹی سے اچھا تجھے لے دوں گا لیکن یہ لباس پہن کے تو گلی میں گھومے گی تیری باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا آج اپنی بچی کو شلوار ٹکھنوں سے نیچی اور آج اپنی بچی کو پورے بازو کی کمیز پنا دو رب اکبر کی قسم ہے اگر تیری بچی کی زندگی میں پردہ آ گیا جنازہ تیرا پڑا ہوا اور تیری بچی نے روکے دکھا دیا اللہ تیرے میرے گناہ ماف کرنے میں دیر نہیں کرے گا لیکن یہاں تو میرے عزیزوں میں کل سے مخاطب ہوں آپ نے میرے عزیزوں قبرستان میں عورتوں کے جنازے پڑے ہوں گے اور پھر عورتوں کو دفنایا ہوگا آخری وقت آتا ہے تائے چاک کے پھو پھر مسیر سارے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر اشتہ دار ہے ہر ایک کے تعلق والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک اعلان ہوتا ہے پرہ ہڑ جو جی غیر مہرم پرہ ہڑ جو جی پردے دارا گیا جاؤ کوئی صافہ دے گا کوئی چادر دے گا کہے گا غیر مہرم پرہ ہڑ جاؤ وارے وامسلمان اللہ اکبر تجھے آج پردہ یاد آیا جب سارا کام تمام ہو گیا سبزی والے کے سامنے چیرہ کھول کے کھڑی رہی اس وقت تجھے پردہ یاد نہ آیا گوشت والے کے سامنے جتی کپڑے والے کے سامنے رکشے میں دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے کندے سے کندہ ملا کے جاتی رہی اس وقت تجھے پردہ یاد نہ آیا غیر مہرموں میں کھڑے ہو کے جلسوں میں تقریریں کرتی رہی سیاسی جلسوں میں اس وقت تجھے پردہ یاد نہ آیا کھڑے ہو کر اپنے ماں پاپ کو اپنے ماں باپ کی خاطر اللہ اکبر اپنے ساس سوزر کو محلے کے لوگوں کے سامنے برا بھلا کہتی رہی اس وقت تجھے پردہ نہ یاد آیا جب تیرے گھر کے کپڑے اتار لیے گھر والوں نے تیرے سے ملجا چھین لیا گھر والوں نے تیرے سے سیسی والا کمرہ چھین لیا بلکل موت نے آکے دھبا دے کے تیری روح کو نکال لیا جب سارا کام تمام ہو گیا تجھے آج پردہ یاد آیا رب کعبہ کی قسم ان حالات کو دے کر اللہ معاف کر دے تو معاف کر دے وگر نہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا اللہ اکبر جب پردے کا جنازہ نکال دیا آج پردے میں جا رہی ہے تو پردہ بھی خدا کی رحمت نہیں لے کے آتا بلکہ خدا کی لعنت لے کے آتا ہے زیادہ ہمارے رانے برادری کے اندر ایک بیماری ہے نراز کو نہیں ہوگے میرے بھائی مصفرگڑ کے علاقے میں خانے وال کے علاقے میں دائے بائیں چلے جاؤ کہتے رانے عدی شادی ہے رانے عدی شادی ہوئے تے پھر کچھ ہونا ہوئے شب شباہ بنا ہوئے اینجی رانے عدی شادی ہوئے تے پھر اینج نہ ہوئے مولا محمد جم شیص صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سن تقریباً دو ہزار یہ اس سے پہلے کی بات ہے اللہ اکبر حضرت مولا جم شیص صاحب رحمت اللہ علیہ میں اس چیز کا شسمدید گواہوں سید حبیب اللہ شاہد لاہور والا گواہ ہے ہم بیٹے ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں شاہد واگے پیچھے تھے مولا کے پاس لاہور کی شورا کے ساتھ ہی آئے اور آکے کہنے لگے حضرت جی اب تو کنجریاں سٹیج ڈراموں میں ناچنے لگی مولا انچا سنتے تھے یکان کر کے کہنے لگے ہے بھائی کیا کہہ رہے کہہ جی اب تو کنجریاں سٹیج جو پہ آتی ہیں آپ کہنے لگے یہ کونسی مخلوق ہیں کہنے لگے جو مسلمان عورتیں ہیں پتہ نہیں مسلمان ہیں عیسائی ہیں یا آ کر کپڑے اتار کر نیم برانہ لباس پہن کر کہنے لگے اوہ میرے بھائیوں اگر تم نے کنجریاں کہہ دیا تو بہنیں بنا کر بیٹیاں بنا کر ان کے سر پہ دوپٹہ کون رکھے گا اوہ میرے عزیزوں تم کیا چاہتے ہو بیٹی کی شادی میں بیٹے کی شادی میں اللہ اکبر دس ہزار کے لیے کسی بیٹی کے کپڑے اتار رہے ہو تو تم کیا سمجھے تمہاری بہو پردے دار رہے گی رب کعبہ کی قسم ہے اگر تم نے اپنی بہو کی خاطر کسی کے کپڑے اتارے تمہاری بہو کی تو عزت کا جنازہ پہلے ہی نکل جائے گا اللہ کے واسطے کسی کی عزت کو اچھالنے سے پہلے اپنے گرے بان میں جھانگ لے اس لیے کہا جاتا ہے دنے دنیے اپنی دن پرائی دنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بنو لے سب سے پہلے ان کو چھول قرآن کہتا ہے دکانوں پر بیٹھ کر بیویوں کی گھلے کرنے والوں پرے پنچیت میں بیٹھ کر دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کیب اچھالنے والوں اللہ تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس کہہ رہے آج میرے عزیزو تیری میری بیوی کسی کی بیٹی تیری میری بیوی بن جائے کسی کی چرپائی پہ تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تیرے ساتھ نہیں کھا سکتی ہاں ہاں اگر تو اس کی مرضی کا پکائے گا اگر اس کی مرضی کا پہنائے گا تو لوگ تجھے گئیں گے رن مرید ہو گیا پتہ نہیں میری بہو نے پتہ نہیں میری نونے سے کیا گول کے پلا دیا اور میرے عزیزو اگر ساتھ کھانا اے بے ساتھ سفر کرنا اے بے تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جار ہے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی باری آئی آپ نے فرمایا حفظہ تیرے لئے اوٹنی تیار ہے اس پہ بیٹھ جا سیدہ حفظہ نے بڑی کوشش کی بیٹھ نہ سکی رحمت دعالم دیکھ کے مسکرانے لگ گئے آپ نے فرمایا حفظہ تیرے سے بیٹھا نہیں جارہا کنہی کم لیوالے آپ نے فرمایا میں ہونا آگے بڑھے سیدہ حفظہ کا ہاتھ دیا نہیں بیوی کا ہاتھ پکڑا پھر اپنی ٹانک کو اٹھایا پھر اپنا گھٹنا اونچہ کر کے اوٹنی کے پیٹھ کے ساتھ جوڑ دیا فرمایا ہے حفظہ میرے پیروں پر میری رانوں پر پیر رکھ کر آجا اوٹنی پر آ کر بیٹھ جا تاکہ دنیا والوں کو بتاؤ محمد عورت کو جتی بنانے نہیں آیا عورت کو جنت کی ملکہ بنانے کے لیے آیا خدا کے واسطے میرے عزیز و دین سیکھو ہم نے کلمہ نماز روزہ حضرکات یہی دین سمجھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے پاس آئے اور آکے بھائی کا ہاتھ پکڑا کہنے لگے بھائی حسین تجھے پتہ ہے میں اپنی امی کے مامو ہند بن حالہ سے جو ایک ہی راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نقش کا آپ کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچنے کا کہنے لگے میں ہند سے اپنے مامو جان سے اپنے نانا جان سے نانے کا حسن و جمال سیکھ کیایا کیا کمازہ غلبسر و ماتغا کبھی آسیل پڑھ کے سنایا کبھی یا ایوہ المزمیل قم اللیل کبھی یا ایوہ المزدسر قم فاندیل کبھی وطینی وزیتون پڑا کئی علم نشرع لکا صدرک ورفانا لکا ذکرک کئی میرے عزیزو اللہ اکبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمی وانکالعالا خلق عظیم پڑھ تیرے سنا تیرے اللہ اکبر حضرت حسین سر جھکا کے سن تیرے فرمایا بھئیہ سنا لیا کہاں کہ ایک وقت آئے گا مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت اکدس مولا ارچد محمود سفدرزہ آپ سنائیں گے آج آپ سنا رہے ہو زفر شہزاز سنائے گا سعید عبران آرکی سنائے گا آج ناننے کا حسن و جمال آپ سنا رہے ہو کوئی حلیمہ کی گودی ملا کے حسن کا منظر کھینچے گا کوئی اللہ اکبر شیمہ کی گودی ملائے گا بوسیری اپنے کلام میں سنائے گا شادی سے شادی شراز اپنے کلام میں سنائے گا حضرت حسن و احسن و مل کلم تر قطعینی پڑھ کے اپنے انداز میں سنائے گا بھئیہ ناننے کا حسن و جمال تو سن سن کے لوگ کہیں گے کہ سونا آیا سج کے گلیاں تے بزار میں کھرے را کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ ہر ایک سنائے گا بھئیہ آج میرے سے بھی تو گسل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لانوں کی گفت گسل کے حضرت حسن کہنے لگے کیا سنائے گا کہ تُو امی کے ماموں سے پوچھ کی آیا نانے کا چیرہ کیسا تھا میں اپنے اببہ علی المرتضی سے پوچھ کی آیا میرے نانے محمد الرسول اللہ کا گھر کے اندر آنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا